نمسکار دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گروپ ڈی اگزام ڈیٹ کے اوپر میں چرچا کروں گا دیکھیں دوستو گروپ ڈی اگزام جو ہے آپ لوگوں کو تین سال ہو گیا ہے ابھی تک اور ابھی تک آپ لوگ کا اگزام کنڈکٹ نہیں کرے گیا ہے اس کا سب سے بڑا ریجن کیا ہے کیا ایسا آپ کو ریجن ہو گیا کہ آپ کو یہ تین سال میں کئی راجیوں کے چناؤ ہو سکے ہیں ڈیٹ سال میں میںicoان بیضہان سبح لوگ سبح چلا ہو چکا ہے لیکن بڑواب ڈی کا اگزام обычно نہیں ہوا آپ کو شوامل اسٹریٹ میں میکرک انٹرگرٹ سن سب کچھ کا اگزام ہو رہا ہے لیکن وڈی عرآ کو تارگر کیا جا رہا ہے ادا cinema میں ایکسopen انشاطوں میں لそして ڈیٹ کیا جا رہا ہے گروپ ڈی رہا ہے دیکھیں دوستو ۔ ایسی vib fats determination کو آپ کو کنڈکٹ ہو رہا ہے between second time for毎ہ اگزام کنڈکٹ ہو رہا ہے اسیسی گروپ ڈی کے ایکجام کو تارگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے گروپ ڈی کے ایکجامbinہ کا کوئی بھی نوٹیفیم آپ کو جاری نہیں کیا جا رہا ہے کہ گروپ ڈی کا ایکجام کب تک ہوگا دیکھیں دوستو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں میں جنرلی کسی بھی آپ کو ویڈیو میں نہیں کہتا ہوں tip Every video کلات دکھیں لیکن بس اس ویڈیو کے میں کہا رہا ہوں کensh silo کلات دیکھیں چلو یہ اپ کو میرا بات غلط لگے گا تو اس ویڈیو کو ڈسلائک کر کر کے آپ لوگ گالی دے دیجئے گا مجھے منجور ہوگا لیکن میں آپ کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں آپ کو میرا ساتھ دینا پرے گا دیکھیں دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا کی سب سے بڑا ٹوٹر کمپین آپ لوگ گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے کسی بھی اگزام کے لیے ٹوٹر کمپین جتنا گروپ ڈی کا چلا ہے اتنا دنیا میں کسی بھی اگزام کے لیے نہیں چلا ہوگا اسپیسلی انڈیا انڈیا میں آپ کو جانتے ہیں 3.42 ملین 4 ملین 5 ملین یہاں تک آپ کو ٹرین چلا گیا کنڈکٹ گروپ ڈی اگزام لیکن اس کے باب جود بھی سرکار کی اور سی کوئی بھی ریپلائی نہیں آیا کچھ بھی ریسپونس نہیں ہوا جو گروپ ڈی کا اگزام جو ہے وہ آپ کو کب کنڈکٹ کریا جائے گا تو ایسے میں چھاتروں میں کافی زیادہ آکرو سے گصہ ہے آپ لوگ کا معلوم ہوگا کہ 2019 میں لوگ سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے ایک لاکھ گروپ ڈی کا آپ کو بیکنسی نکال دیا گیا تھا جس میں قریب لگ بھگ آپ کو دو کروڑ آپ کو جو بچے ہیں گروپ ڈی میں فرم اپلائی کر دیے تھے اور اتنے جادی اتصاہ میں تھے کہ ہاں میں بھوٹ دوں گا میرے ایک لاکھ بیکنسی یہ تو کبھی نہیں آیا اتنا بیکنسی بہت ہی زیادہ خود سے لیکن تب سے لے کے آج تک تین سال آپ کو پورا ہو گیا اور صرف اگزام ہی کنڈکٹ نہیں کریا جا رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ntpc میں جس میں student کم تھا گروپ ڈی سے اس کو کنڈکٹ کرانے میں آپ کو چھے سے سات مہینے لگے تو آپ کمپیر کیجئے کہ گروپ ڈی میں کتنا سمیں لگے گا ایکزام کنڈکٹ کرانے میں قریب آپ کو آٹھ سے نی مہینے تکم سے کم مینمم آپ کو لگیں گے کہ اس ایکزام کو کنڈکٹ کرانے میں اس کے بعد پھر آپ کا انسر کی آئے گا پھر ریجلٹ آئے گا پھر پی ٹی ہوگا ایسے کر کر کے آپ لوگ کو ابھی تین سال چار سال آر لگے گا تو ایسے میں جو بدارتی کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اس کو آپ لوگ سمجھئے کہ سرکار جو ہیں صرف notification کو اپنا چناوی مددہ بنا کر کے اس کو پیس کرتی ہے آپ سمجھئے کہ 2019 کے لوگ سوا چناو سے ٹھیک پہلے ایک لاکھ بیکنسی نکال دیا گیا لیکن سرکار کو ایک لاکھ گروپ ڈی کا پوشٹ چاہیے ہی نہیں تھا بہت سارے جو گروپ ڈی کا پوشٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے یہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنا بھر گیا ہے کہ آپ اس پوشٹ کا کوئی بھیلو ہی نہیں ہے تو ایسے میں ایک لاکھ گروپ ڈی کو جواننگ کروانے میں سرکار کو بہت ہی زیادہ آپ کو دکت آ رہی ہے اس لئے سرکار اس پر میں چپچا بیٹھی ہوئی ہے اور ایک اس کا ریجن یہ بھی ہے کہ سرکار کو ہم لوگ جب فورم بھرے تھے تو جو ریٹ ایک سو تھا ایک سو کے جگہ ہم لوگ پانچ سو پیٹ کر دیے تھے جب ہم لوگ پانچ سو روپیا پیٹ کر دیے تو اس پانچ سو کا جو انٹریسٹ ہوگا سرکار جتنا سال تک یوز کر سکتی ہے اتنا سرکار کو بہتر ہے آپ لوگ سمجھ ہی ہے کہ جو دو کرور جو آپ کو اسٹوڈینٹ ہے وہ پرتیک اسٹوڈینٹ جو ہے وہ پانچ پانچ سو کر کے مان لیجئے اگر جمع کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو سوچی جی کتنا بڑا ایماؤنٹ ہو جاتا ہے اس کا کتنا انٹریسٹ ہوتا ہے اس سرکار تین سال سے آپ لوگ کو جھلا رہی ہے قریب قریب تو آپ لوگ مانتے ہیں کہ ابھی بھی اگزام لے لے تو کم سے کم ڈھائی سال آور لگے گا ڈھائی سال مینموم آپ لوگوں کو آور لگے گا اگزام کنڈٹ کرانے میں دیکھئے دوستو یہ جو ہم لوگ کے ساتھ انیائی ہو رہا ہے دھوکہ ہو رہا ہے نہ اس کو آواز اٹھانا پڑے گا ابھی کوٹ میں یہ کیس چلا گیا ہے تو کوٹ کسی دوسرے ویڈیو میں لیکن ہم لوگ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ کو ہار نہیں ماننا ہے روج چوٹر کیمپین چلانا ہے یا اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم کو ٹوٹر پر میں فولو کر سکتے ہیں یا نہیں کریں کوئی دکت نہیں ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرا ٹوٹر آئی ڈی ہے یہاں پر میں آپ لوگ فولو کر سکتے ہیں ڈسکرپسن میں میں لنک بھی دے دیا روج آپ کو ٹوٹر کیمپین کرانا ہے جتنے بھی بڑے بڑے ٹیچر ہیں سب کے سمپرک میں جائیے مل کر کے روج آباد اٹھائیں گے کنڈرٹ گروپ ڈی ایکجام ارے ایک ہم سے کم ایکجام سی دو مہنہ پہلے تو بتا دو کہ ہاں دو مہنہ بعد آپ کا ایکجام ہوگا تاکہ سیڈیٹ پڑھنے لگے پڑھائی میں کسی کوئی منہ ہی نہیں لگ رہا ہے کاریسر پتا نہیں کب تک پڑھے لوگ پڑھتے ہیں بھول جا رہے ہیں پڑھتے ہیں بھول جا رہے ہیں سب لوگ پرسان ہو گئے ہیں آپ لوگ کے پاس پڑھے لکھے ہیں بیدارتی ہوں گے سمجھدار ہوں گے آپ بتائیے جب بیدھان سبح چناؤں ایک بار میں پچ پچ راج کا ہو جا رہا ہے تین سال میں لگ بھگ ہر اسٹیٹ کا چناؤں ہو گیا ہے لوگ سبح کا چناؤں ہو جا رہا ہے مکھیہ پنچائی دوارڈ میمبر ہر چیز کا چناؤں ہو جا رہا ہے بائی لکسن ہو جا رہا ہے تو ایسے میں ایک جام چون نہیں ہو رہا ہے اور ایک جام صرف گروپ ڈی ہی کے لیے ایس ایسی کا ایک جام ہو رہا ہے بینک کا ایک جام ہو رہا ہے نیٹ کا یو پیسی کا ہر چیز کا ایک جام ہو رہا ہے صرف گروپ ڈی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر سرکار ابھی سے جوائننگ کر لے رہی ہے مان لیجئے تو ایک لاکھ ایسٹوڈنٹ کو سیلی دینا پڑ جائے گا اب ہرد کا ارد ویبستہ بیٹھ جائے گا سرکار ایسا سوچ رہی ہے تو ایسے یہی ایک بہت بڑا ڈی جن ہے جو ہم لوگ کو ایک جام کنڈٹ ہی نہیں کرا رہی ہے جب تک ہم لوگ سرکار کی خلاف آواز اٹھائیں گے نہیں تب تک سرکار ہم لوگ کا بات سنی گی نہیں یہ ہم لوگ کا کرتوب ہے یہ ہم لوگ کا دعیت ہے کہ سرکار کے خلاف آواز اٹھائے ارے بیدارتی پرسان ہو رہے ہیں تین تین سال مان لیجیے کہ ٹھیک ہے جس کا ایج کم ہے جو اس سمیں کم ایج کے تھے وہ کر دیئے لیکن بہت سارے ایسے سوڈنٹ ہیں جو آپ کا رہے ہیں کہ کیا کرے کہاں جائے اتنا سمیں ہو گیا دوسرا بھی بیکلپ کھوج رہے ہیں تو یہ دکت ہے آپ لوگ کو سرکار کے خلاف آباد اٹھانا ہوگا آپ لوگ کے حق کے لیے میں یہ چیز بولنا ہوں تو دیکھیں دوستو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ لوگ لائک کیجئے نہیں اچھا لگے جو کرنا ہے کیجئے لیکن اس کو سیئر کیجئے لوگوں کو بتائیے کہ ہاں بیدارتی کا ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے آپ چھپ نہیں بیٹھیں گے آپ ہم لوگ لڑکے لیں گے اور جلد سے جلد اگزام کرائیں گے گروپ ڈی کا تو دیکھیں دوستو اس ویڈیو کو آپ میں ختم کرتا ہوں